کیپریکون یعنی جدی آج صرف مستقبل کو بہتر بنا کر طویل سرمایہ کاری کے منصوبے بنانے کے لئے بہترین دن ثابت ہوگا آپ کے لئے بہتر ہے کہ فرائض کی بجعاوری کے بعد خود کو پرسکون کرنے کے لئے آرام کریں تاکہ کل کے لئے تازہ دم ہو سکیں آج آپ کے لئے کئی ایک مالی مسائل تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں لیکن فکر کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ میں اتنا دمخم ہے کہ بہ آسانی ایسے معاملات کو حل کر سکیں لیکن کچھ وقت تو یقینی طور پر صرف ہو جائے گا آپ کے لئے بہتر اور معاونت بڑے دن جلد آپ کے سامنے ہوں گے جب آپ کو اپنی فنکرانہ صلائیتیں تدبر اور فطری خوبیوں کو بروے کار لانے کے مواقع میں اثر آسکیں گے اور آپ کی انہی تخلیقی خوبیوں کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی ساکھ بہتر ہو سکے گی آپ کو اپنے نعمر اہل خانہ کی ضروریات کے بارے میں خاصی آگاہی ہونی چاہیے تاکہ نہ تو انہیں کوئی شکوا ہو اور نہ ہی آپ دوسروں کو مدل الزام تھیرا کر اپنے آپ کو پریشان کریں پائیسیز یعنی ہوت آج کسی بھی متنازہ مسئلے کی وجہ سے جذباتی نہ ہوں ونہ ذہنی انتشار کا شکار ہونے سے کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے میں دکت ہو سکتی ہے آج اپنی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کی کوشش بھی نہ کریں ورنہ کامیابی ممکن نہ ہوگی اس کے علاوہ اپنے مالی حالات کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کو سر پر سوار نہ کریں کیونکہ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جسے زندگی کا روک بھنا لیا جائے آج کسی سے ایسا وعدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جسے پورا کرنا فیل وقت آپ کے لئے ممکن ہی نہ ہو بلکہ آپ کو معملات کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے اپنے جذبات میں ہر حال بے کابو پا کر کاروباری پارٹنرز کی بات سنیں مگر ہر طرح کی بحثوں تقرار سے گریز کریں آج آپ کا تیہ کردہ شیڈول بار بار تبدیل ہو سکتا ہے لیکن فکر نہ کریں کیونکہ یہ تبدیلیاں آپ کے فائدے میں ہو سکیں گی آج آپ کی ملاقات کسی ایسے سینئر فرد سے ہو سکتی ہے جس کی مدد سے کئی کاروباری منصوبوں کو بروے کار لانے میں آسانی ہو سکے گی آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ اپنی شریکہیات کی باتوں پر بھی لازمی غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں دوسروں سے متعلقہ مالی لیندن کے معاملات کو آج حل کرنے سے گریز کریں ورنہ لڑائی کا خطرہ موجود رہے گا ہر وقت اپنے خوابوں کو سر پر سوار نہ رکھیں بلکہ عملی سوچوں کو اپنا کر اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کریں لیکن ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا اہم ہوگا آج صبح سے ہی آپ بہت زیادہ ذہنی طلاعوں کا شکار ہونے کی وجہ سے معمول سے بڑھ کر سخت رویہ اپنا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر اپنے پیانوں کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جگڑا بھی کر سکتے ہیں اپنی کاروباری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور دوستوں سے مل ملاقات کر کے ہلا گلا کرنے سے گریز کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ورنہ آپ مزید پیچیدہ صورتحال کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کو اپنے جذباتی مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا اپنے ارادوں اور خواہشات کے مطابق حالات میں بنیادی تبدیلی علانے میں کامیابی ملنا مشکل ہوگا لیکن اپنی موجودہ جدوجہد کی رفتار میں کسی طرح کی کمی واقعہ نہ ہونے دیں جیمنائے یعنی جوزہ آج اپنے مسائل کے حل میں ضرورت سے زیادہ جوشیلہ ہونے کی کوشش نہ کریں جبکہ آپ کی لگن بھی آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند نہ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیاروں کو آپ کا اپنے کاموں میں اس قدر مصروف بھی ہونا بھی ناغوار گزرے گا اس لئے کوشش کریں کہ کسی کو نظر انداز کیے جانے کا احساس پائدہ نہ ہونے پائے آپ کو اپنے جذباتی مسائل کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ہی حل کرنا ہوگا آج آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اپنے تیہ کردہ ایجنڈے اور اپنے وسائل کے استعمال کے بارے میں نظر سانی شدہ منصوبے دوبارہ سے تیار کر لیں اور اپنی بسات کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لئے اپنی حمد کو مجتمع کر لیں کینسر یعنی سرطان آپ کو اپنے جذباتی معاملات کو حل کرنے کے مواقع مجسر ہونے کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانے میں کئی رکاوٹیں سامنے آ سکیں گی جن کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار تھے آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کو اپنے شروع کردہ کاروبار میں شراکتداری کی پیشکش کر سکتا ہے آپ کو کسی ججگ اور تضبزب کے بغیر اس پیشکش سے معذرت کر لینی چاہیے بظاہر اس کاروبار کی وجہ سے آپ کے لئے بہت سے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے اندر پلنے والے جوشت جذبے کو مصبت شکل میں استعمال کرنے کے مواقع کا انتظار ہی آپ کے لئے بہترین ثابت ہوگا لیکن کوئی بھی آپ کا مطمئن نظر سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا جبکہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آج آپ کو اپنی موجودہ مالی حالت کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس کا حل وقت کے ساتھ ساتھی ہو سکے گا آپ کے تمام معاملات بھی بہت جلد معمول کے مطابق آ سکیں گے جبکہ آپ کو اپنی شریک حیات کے مشوروں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوسروں پر بروسہ کرنے کے بجائے اپنے اکل و دانش کو استعمال میں لانا چاہیے آپ کو دن بر اپنی مصروفیت کی وجہ سے آرام کرنا محال ہوگا مگر آپ کی مزاجی قیفیت اس قدر بہتر ہوگی کہ آپ کو اپنے معاملات خاص کر پیار محبت کے مسائل کو نپٹانے میں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے گی مگر جذباتیت اور جوش کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے آج ممکنہ طور پر آپ کو اپنے ذاتی معاملات کو بھی پسے پش ڈال کر اپنے مقاصد کے اصول کی جاری جدوجہت میں شامل رہنا پڑے گا لیکن کسی بھی طرح کے جذباتی یا جوشیلے اور اجلت پسندی پر مبنی فیصلے کرنے سے ہر حال میں گزریز کریں اگر اپنے کسی کاروباری دورے پر جانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے تو فیلحال اسے ملتوی کرنا ہی بہتر رہے گا اپنے مالی معاملات کے بارے میں آپ کو بے بنیاد اندیشوں اور خدشات پر قابو پانا ہوگا اور تمام قیاء سرائیوں سے بھی جان چڑھانی ہوگی آج مقابلنے کے باوجود آپ کو کسی بھی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحامل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اپنے موجودہ کاروبار کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوں گی لبرا یعنی میزان آج آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے منصوبے بہت سوچ و بچار کے بعد ہی ترتیب دینے کی کوشش کریں اور اسی سلسلے میں اپنی شریکہیات کے مشوروں کو بھی لازمی طور پر مدنظر رکھیں شام میں اپنے قریبی دوستوں کی جانب سے منعقت کردہ کسی تقریب میں خوشگوار رویہ کا اظہار کرنے سے اپنی عزت بچا سکیں گے آپ کو اپنی موجودہ منصوبہ بندی کے بارے میں اہم فیصلے کرتے وقت اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور تنزیہ لہجے کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا اس کے بعد ہی اپنی سماجی حیثیت میں بہتری لانے کے بارے میں کسی نئی حکمت عملی پر غور کر کے اسے حتمی شکل دینے کی کوشش کر سکیں گے لیکن آج اپنے گریلوں مسائل کو حل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں سکورپیو یعنی اقرب آج آپ کو اپنے معاملات میں کسی غلط فہمی سے بچنا ہوگا ممکنہ طور پر آپ کو اپنے دوستوں کی جانب سے کسی تقریب میں شمولیت کی دعوت دی جا سکتی ہے لیکن آپ کو اپنی شریکیات کے مشوروں کو لازمی مدنظر رکھنا ہوگا ورنہ باقی معاملات کو مکمل کرنے کی کوشش ادوری رہ جائے گی اس کے علاوہ آج آپ میں توانائی کی بہتات ہونے کی وجہ سے آپ اپنے بہت سے منصوبوں کو بروئیکار لانے کی کوشش کریں گے چاہے اس کے لئے پیار بری زندگی یا اپنے پیاروں کو ہی نظر انداز کیوں نہ کرنا پڑے آپ کو اپنے پیار بری جذبات اور اپنے موجودہ مالی حراہت میں توازن پیدا کرنا چاہیے ورنہ آپ کی بہت سی کوششیں رائے گا چلی جائیں گی سیجٹیریز یعنی کوس آج اپنی موجودہ کر کردگی کو برقرار رکھنے میں کامیابی ممکن نہ ہو سکے گی جس کی وجہ سے اپنے سینئر افسران کی جانب سے آپ کی سخت سرجنش کی جا سکتی ہے ایسے میں آپ اپنے آئیڈیاز کو عملی طور پر بروئیکار لانے کی کوشش کر کے مزید ازدرابی کیفیات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو سے جذبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی اپنی بدمزاجی اور دوسروں کو حقیق سمجھنے کے خیالات پر قابو پانے کی کوشش کریں ورنہ سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے رہ جائیں گے اس کے علاوہ دوسروں سے بات چیت کے دوران اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی اعتیاد سے کریں کیونکہ آپ کی باتوں سے کوئی بھی دل برداشتہ ہو سکتا ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش لازمی کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں